اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اپنا مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے The Bottom Line کا ناظرین اکرام السلام علیکم مہترم ناظرین ہم اپنی آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے اگر آپ دل کا بائی پاس آپریشن یا سٹنٹ ڈلوانے جا رہے ہیں تو اس سے پہلے ایک بار یہ ویڈیو ضرور دیکھیں اور اپنے دوسرے دیکھنے والوں کو بھی ضرور دکھائیے کیونکہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے ناظرین اکرام اللہ تعالیٰ نے انسانی جان کو مقدم ٹھہرایا ہے اس لیے کسی کو دوسرے کی جان نہق لینے کا اختیار حاصل نہیں یہاں تک کہ اپنی جان لینا یعنی خود کشی کرنا بھی حرام ہے بیماری شفاع انسان کے ساتھ ساتھ چلتی ہے جس کا مکمل اختیار خداوند کریم کی ذات بابرکات کو ہے اگر انسان بیمار ہو جائے اسے چاہیے کہ وہ اپنا علاج کروائے کیونکہ دوائی لینا سنت ہے پھر چاہے وہ علاج ایلوپیتک ہو یا ہومیوپیتک طب نبوی ہو یا گریلو ٹوٹکے بلکل اسی طرح آج کے زمانے میں دل کی بیماریاں بھی بہت عام ہیں اگر آپ میں سے کسی کو دل کی بیماری لاحق ہو جائے تو سب سے پہلے تو کسی مستند حسبتار ماہر ڈاکٹر سے رابطہ کریے امرجنسی کی صورت میں ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق عمل کریں اگر امرجنسی نہ ہو تو پھر طب نبوی سے علاج ضرور ضرور ازمائیے حضرت مولان ظلفکار مجددی اپنی کتاب دین و دنیا کی اصلاح کے صفحہ نمبر 138 پر کچھ اس طرح رقم تراز ہے ہمارے ایک دوست کو کالیسٹرول کا عارضہ لاحق ہو گیا اور کالیسٹرول کا لیول بہت ہائی ہو گیا ڈاکٹر نے ان سے کہا کہ آپ کو کالیسٹرول فوراں کنٹرول کرنا چاہیے کیونکہ یہ ایسی حد تک پہنچ چکا ہے جہاں کسی وقت بھی ہارٹ اٹیک یعنی دل کا دورہ ہو سکتا ہے اور آپ کی شریعانیں بھی بند ہو رہی ہیں انہوں نے گھبرا کر مجھے فون کیا کہنے لگے حضرت میں بڑا پریشان ہوں مجھے بتائیے ان کی بات سن کر ایک تو ہم نے ان کے لئے دعائیں کی اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر نظر دوڑائی کہ ہمارے لئے یقینا کہیں نہ کہیں روشنی کا منارہ ضرور ہوگا اور ہمیں اس سے رہنمائی مل جائے گی چنانچہ متعلق کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں سے ایک ایسا معاملہ سامنے آیا جس سے ہمیں امید کی کرن نظر آئی حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے سینے میں درد اور گھٹن ہوتی ہے یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دل کی بیماری ہے اس حدیث کو پڑھ کر پتا چلا کہ دنیا میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہارٹ اٹیک کی تشخیص فرمائی حالانکہ سینے کی گھٹن کے ساتھ دل کا کیا تعلق ہوتا ہے چودہ سو سال پہلے کس کو پتا تھا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تو دل کی بیماری ہے پھر انہوں نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب میں کیا کروں تم اجوا خجوریں استعمال کرو انہوں نے وہ خجوریں استعمال کی اور ان کی تکلیف دور ہو گئی ہم نے جب یہ حدیث مبارکہ پڑی تو ہم نے سوچا کہ اس میں یقیناً کوئی نہ کوئی اہم راز ہوگا کیونکہ خجور کے اوپر جو کچھ ہوتا ہے وہ تو کاربو ہائیڈریٹس ہی ہوتے ہیں چنانچہ لگتا ہے کہ اس کے اندر جو گھٹلی ہے اس کے اندر کوئی خاص نعمت موجود ہے ہمیں اس میں راز کی بات یہ ملی کہ خجور کی گھٹلیوں کو پیس کر خود کھانا اور اونٹوں کو کھلانا عربوں کی عادت تھی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ وہ خجور کی گھٹلیوں کو پیسا کرتی تھی اور اپنے اونٹوں کو کھلایا کرتی تھی اگر لوگوں کے پاس بھی کھانے کی اور کوئی چیز دستیاب نہ ہوتی تو وہ بھی گھٹلیوں کو پیس کر کھا لیا کرتے تھے چنانچہ ہم نے حاجی صاحب سے کہا کہ ہم آپ کو ایک دوائی بھیج رہے ہیں اسے استعمال کی گئے چنانچہ ہم نے اجوہ خجور کی چالیس گھٹلیاں لیں اور ان کو ہیڈرالک پریس کے ذریعے پاودر یعنی صفوف بنا لیا بعد میں ان کو کیپسولوں میں بھر لیا پھر یہ کیپسول حاجی صاحب کو بھیجوا دیئے اور ساتھ یہ بھی ہدایت دی کہ آپ ہر کھانے کے بعد صبح و دوپیر شام ایک ایک کیپسول استعمال کرئے بعد میں اور کیپسول بھی بھر کر بھیجوا دیں اللہ کی شان کہ چالیس دنوں بعد جب وہ دوبارہ چیک اپ کروانے کے لیے گئے تو وہ کولیسٹرول جو کہ تین سو سے بھی زیادہ تھا اور شریعانے جو تقریباً بند ہو رہی تھی اس دن کی ریڈنگ کولیسٹرول کی ایک سو پچاسی تھی یہ ریڈنگ جوان اور صحت مند آدمی کے کولیسٹرول کی ہوتی ہے یہ ریڈنگ دیکھ کر ڈاکٹرز حیران رہ گئے کہ اس میں کوئی اور وجہ ہے چنانچہ انہوں نے فون کیا کہ ڈاکٹر یہ ریپورٹ مانتا ہی نہیں میں نے ان سے کہا کہ وہ دوسرا نمونہ لیں اور دوسری بار چیک اپ کروائیں دوسری بار چیک اپ کروانے پر بھی کولیسٹرول ایک سو پچاسی نکلا پھر ہم نے یہ نسخہ اپنے کئی درجن دوستوں کو استعمال کروایا اور سو فیصد لوگوں کو فائدہ ہوا جی ہاں اللہ تعالیٰ نے خجور کی گٹلیوں میں شفاہ رکھی ہے لیکن یہاں پر ہم پھر آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ امرجنسی کی صورت میں کسی مستند ہسپتال اور بہترین ڈاکٹرز کی خدمات ہی لی جائیں ناظرین اکرام اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو تاکہ ہم آپ کے لئے اور بھی بہترین ویڈیوز لاسکیں اپنا اپنے دوستوں کا گردنوہ کے لوگوں کا بہت خیار رکھئے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے